بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نصرین آج جمعہ چھ جنوری اور آنے والے مزید ساتھ سے آٹھ روز کے دوران ملک پھر کا موسم کیسا رہے گا شدید دھند سردی کے لہروں اور خاص طور پر جنوری کے دوسرے ہفتے میں ساتھ سے چودہ جنوری کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں بادل آنے اور مختلف مقامات پر بارشوں اور برپاری کے حوالے سے تازہ ترین اپٹیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپٹیٹ سے با خبر رہنے کے لیے برہی مربانی ودل ورزہ چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ میک پہ مسمیات کی تازہ ترین اپٹیٹ کے مطابق آج جمعہ چھ جنوری اور آنے والے مزید چوبیس کھنٹوں کے دوران بھی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک اور شدید سرد رہے گا سبا پنجاب خبر پختنخواہ اور بہالائی سندھ کے بعض علاقوں میں بھی شدید اور خطرناک دونت کا سلطلہ جاری رہے گا جبکہ خطب اٹھوار پنجاب اور خبر پختنخواہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں شدید کورا پڑھنے کی توقع بھی ہے تمام صوبوں علاقوں اور شہروں کے موسم پر تفصیلی بات کی جائے تو آنے والے چوبیس کھنٹوں کے دوران بھی کراچی سمیت سبا سندھ اور سبا پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور شدید سرد رہے گا بہالائی سندھ اور لاہور گچرانوالا ناروال سیالکورٹ فیصل آباد سرگلدر ویان سمیت سبا پنجاب کے مختلف شمال مشرقی اور وسطی علاقوں میں شدید ہون پڑھنے کی توقع بھی ہے دوسری طرف سبا پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم خوشک اور شدید سرد رہے گا تہاں میں تلورز بڑی خوشکبری آج شام رات سے ہی مغربی ہواوں کے نئے سات روزہ سلسلے بادلوں کی صورت میں پاکستان میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے جن کے باعث ابتدائی طور پر آج شام رات سے چودہ جنوری کے دوران کشمیر گلگا بلدستان با علائی خیبر پختنخواہ اور کوئٹا سمیت سبا پنجاب کے مختلف علاقوں میں جبکہ سات سے چودہ جنوری کے دوران پیشاور سمیت سبا خیبر پختنخواہ کے دیگر علاقوں اور مری راولپنی اسلامباد خطہ پٹھوار ناروال سیالکورٹ گچرانوالا گچرات لاہور فیصلہباد ملتان میاں والی سرگودہ علیہ بھکر ڈی جی خان سائی ورڈ ویان سمیت سبا پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی گہرے بادلانے اور کہیں تیز سے مصلہ دھار بارشوں کہیں ہلکی بارشوں کہیں بوندہ باندی اور مری گلیات سمیت پہاڑی علاقوں میں شدید برح پارے بھی متوقع ہے شمالی علاقوں میں تو فانی بارش اور برح پاری سے لینڈس ریڈنگ بھی ہو سکتی ہے کراچی سمیت سبا سین کے بیشتر علاقوں میں موسم بدستور خوشک ہوگا آنے والے مغربی سلسلوں کے باعث بادلوں اور ٹھنڈی ہماؤں کی وجہ سے ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں سبا پنجاب میں جاری خطرناک دوندی کے شدت میں انشاءاللہ کمی آئے گی تاہم ملک پھر میں سردی کے شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے